موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مختم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کانگریز چہرہ بدل کر سامنے آ رہی ہے عوام بہتات رہیں رائی تو بندو کو فضول خرچ کہنے والوں کو کیا اوٹ دیں گے کیسی آر کا جلسے عام سے کتاب جنوبین سے تیسری بار وزیرالہ بننے کا ریکارڈ کیسی آر رقم کریں گے کانگریز اور بی جے پی تلنگانہ کے مفادات کے خلاف ہری شروع کی میٹ دی پریس مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی مہمے زبردست جوش و خرور دوروں میں عوام کی غیر معاملی شرکت پانچ گھنٹے برقی دینے والوں کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں چوبیس گھنٹے برقی سربراہی کا سوال کرنے والے ریوندرڈی کو ہری شروع کا جواب جہری موڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیوری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جیوری پر نو میکنگ چارجز لو وی سٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیما پوہدے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائٹ ٹرینڈ مینیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین ون بنجارہ ہیلز روڈ نمبر ٹویل ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک مہسپ ٹینک بہترین فیسلیٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدربار سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیر اعلیٰ کے چندر شکراؤ نے کہا کہ کانگریس چہرہ بدل کر عوام کے سامنے آ رہی ہے عوام محتاط رہیں انتخابی مہیم کے دوران جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نت نئے طریقوں سے کانگریس عوام کو راغب کرنا چاہتی ہے لیکن عوام سن سمجھ کر اٹھا لیں بی آر ایس پارٹی نے ریاست کی آمدانی میں اضافہ کرتے ہوئے غریب عوام میں تخصیم کیا کانگریس پارٹی ریتو بندو کو فضول قرچی کہتی ہے چوبیس گھنٹے مفت برقی سربراہی کو بیکار کہا جا رہا ہے دس اینچ پی موٹر لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ موٹر کسانوں کو کون دے گا عوام کی بہبودی کو فضول قرچی کہنے والی کانگریس پارٹی عوام کی بھلائی نہیں کر سکتی پچیتر سال سے ایک ہی قسم کی سیاست چل رہی ہے اس میں میاری تبدیلی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا دھرنی کو برخواست کرنے کی بات کانگریس کر رہی ہے اگر دھرنی پوٹل کو برخواست کر دیا گیا تو دیگر برات بھی ختم ہو جائیں گی وزیرالہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سوچ سمجھ کر اڑ دالیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں ریاستی وزیر ہریشتران نے کہا جنوبی ہند سے تیسری بار وزیرالہ بننے کا ریکارڈ کیسی آر رقم کریں گے میڈ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کرناٹکس سے شراب پیسہ اور قائدین کو لاکر کانگریز کامیاب ہونا چاہتی ہے تیلنگانہ میں ان دس سالوں میں خوشک سالی نہیں ہوئی اور نہ ہی کرفیو حکومت کے مختلف پروگراموں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہریشتران نے کہا تیلنگانہ میں گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے کیسی آر نے کام کیا ہے اخلیتی اخامتی سکولز میں عربی، نماز، اردو اور انگلش کی تعلیمتی جا رہی ہے کانگریز الزام لگا رہی ہے بی جے پی اور بی آر ایس ایک ہی ہیں اگر ایک ہیں تو گورنر حکومت کے بلز کو منظوری کیوں نہیں دیتے اور حکومت کی طرح سے سفارش کرتا ارکان کانسل کو منظوری کیوں نہیں دی جاتی نے نے ہم تو اس کو پوری طریقے سے کنڈم کرے آگے بھی تلنگانہ میں ایک گنگا جمنہ تہذیب کو سی ایم صاحب نے بچا کے رکھے کسی حال میں ایسے کام ہم کرنے نہیں دیں گے آپ جانتے ہیں نا بھائی اپنا ہمارے ٹیمریس سکولز میں انگلیش میڈم میں پڑھاتے عربی پڑھاتے اردو پڑھاتے ساتھ میں نماز بھی پڑھاتے ایسے محل تلنگانہ میں ہیں دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد کے پندرہ اسمبلی حلقوں میں امیدواروں کی تعدہ تین سو بارہ ہے پرچے نامزدگی واپس نے کے دوران بیس امیدواروں نے اپنے پرچے واپس لئے پندرہ حلقوں سے تین سو بتیس امیدواروں نے اپنے پرچے داقل کیے تھے امیدواروں کی سب سے کم تعدہ سکندراباد کنٹونمنٹ ہے جہاں گیارہ امیدوار مخابلہ کریں گے سب سے زیادہ حلقہ نام پلی ہے جہاں چونتیس امیدوار میدان میں ہوں گے ملک پیٹ سے ستائیس جبلی ہل سے بیس یاخد پوریس سے ستائیس بہادر پوریس سے بارہ چندرین گوٹے سے سترہ چارمینار سے چودہ گوشہ محل سے بیس اور اس طرح سے کہا گیا گوشہ محل سے چوبیس کاروان سے اکیس سنت نگر سے اٹھارہ خیرتباد سے ستائیس امبر پیٹ سے بیس مشیراباد سے تینتیس اور سکندر آباد سے ستائیس امیدوار مخابلہ کریں گے وزیر بلدی نظمانس کے اٹی رماراؤ نے ہیدر آباد کے عوام کو تنس کے ساتھ رائے دہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینک کا مشورہ دیا ہے ایک پروگرام کے دوران کے اٹی آر نے کہا ازلا میں جس طرح سے رائے دہی ہوتی ہے اسی طرح کی رائے دہی ہیدر آباد میں نہیں ہوتی الیکشن کے دن تاتیل کا فائدہ اٹھا کر لوگ گھومنے پھرنے یا پھر تفریق کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر تنقیدوں کا بھی نشانہ بناتے ہیں میں معلوم ہے آپ بہت بیزی ہیں ہیدر آباد کے لوگ ہاں بہت بیزی رہتے ہیں صبح سے شام تک بہت بیزی بیزی رہتے ہیں انسٹاگرام پہ ادھر ادھر ارے کبھی ایک گھنٹہ وقت نکالو آؤ لائن میں کھڑے رہو آکے ووٹ ڈال کے جاؤ اگر آپ کو جو گورنمنٹ چھئیے جیسی گورنمنٹ چھئیے جیسے لیڈر چھئیے ویسے لوگوں کو چھو نو ورنہ خالی بھیلی بیٹھ کے انہوں کیا ہے انہوں کیا ہے یہ بھائی گن ہے وہ ہے یہ موصد دی داروات دانتو رننگ کامینٹری تو نیم گا دو ووٹ لہ کچھی ووٹ لہ ناڑ نیلووڑی میر نیلوڑی دے گا دو نیزنگا میک انٹریسٹ تیلنگا کانگریز کے صدر ریونت رنڈی نے وزیر آلہ کے سی آر کو چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ریاست میں کسانوں کو چوبیس گھنٹے برکی سربرا کی جاتی ہے تو وہ کامارڈی اور کڑنگل سے اپنا پرچے نامزد کی واپس تے لیں گے ریاستی وزیر حریشنہو نے ریونت رنڈی کی طرح سے برکی سربرا ہی کو لے کر کیے گئے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے کہا تین سے پانچ گھنٹے برکی دینے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چیلنج کریں حریشنہو نے کہا جن ریاستوں میں کانگریز اقتدار پر ہے وہاں پانچ گھنٹے بھی برکی سربرا نہیں ہوتی راڈستان اور چھتیزگڑ میں سات گھنٹے تو کرناٹک میں پانچ گھنٹے ہی برکی سربرا کی جاتی ہے راڈستان اور چھتیزگڑ میں موسیقی 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 کی ترقی اور اسے ایک موڈل حلقے میں تبدیل کرنے والے مجلس کے رکنہ سمبلی و امیدوار احمد بلالہ کا عوام ہر جگہ والے خانہ استقبال کر رہے ہیں ملک پیٹ میں کروڑہ روپے کی ترقیاتی کام انجام کیے گئے ہیں سماج کے ہر طبقے کے لیے احمد بلالہ حماد تنگوش مصروف رہے بلدی مسائل کے ایک سوئی سے لے کر خواتین کو باقتیار بنانے کے لیے تربیتی کورسس لوگ ڈان کے دوران ہزار اٹن اناج کی تقسیم نوجوانوں کو روزکار ملے کی یہاں پر اس کے ذریعے نوکریوں کی فراہمی سیلاب کے دوران اناج کی تقسیم اور رقمی امداد اس کے علاوہ ایسے کئی کام ہیں جس نے ملک پیٹ کے عوام کا دل جیتا ہے احمد بلالہ ایک بار پھر مجلس کے میدوار ہیں چاشمبے کو احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ ڈیویجن کی فتح اللہ شاہ مسجد لے ریڈی کالونی عثمانیہ مسجد پنشیل کرون اور دوستے مقامات کا تفصیلی طورہ کیا عوام جوغ تر جوغ ان کی مہم میں شامل دیکھے گئے اور ایک بار پھر بھاری اکثر سے احمد بلالہ کو کامیاب کرنے کا عزم کیا ہے احمد بلالہ نے چاشمبے کی شام سیدہ بار ڈیویجن کے بھی مختلف علاقوں کا طورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی خدیم ملک پیٹ میں نمائدہ کارپوریٹر سیف الدین شفی اور سیدہ باد اور اکبر باغ میں متعلقہ کارپوریٹر سید مناز الدین احمد بلالہ کے ہمراہ موجود تھے احمد بلالہ کو بلا لحاظ مذہب و طبقہ زبردست حمایت حاصل ہو رہی ہے موسیقی 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 صدر مجلز پیاری سر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں مجلز کے مدوار جعفر حسین میراد نے اپنی انتخابی مہین چلائی اس موقع پر کورمہ گوڑا ٹیویجن کے مختلف علاقہ جات کا حطہ کیا گیا عوام سے فردن فردن ملاقات کی گئی مجلز کو کامیاب بنانے کے اپیل کی گئی جعفر حسین میراد نے ایک گھر گھر جا کر موززین بزرگوں اور خواتین سے ملاقات کی اور مجلز کو کامیاب بنانے کے اپیل کی دورے کی شروعات کورنین ہوتل سے کی گئی وارسائی بابا مندر تازن سکول با خادر دولہ بھیمکی ڈوٹی رسول ڈوری ہرمین ہوتل مزید یاسمین رن وزار کمان سے گزر کر روزت الحدیث مزید و مجسم گاندی کے مختلف علاقوں پر گیرالی اختتام کو پہنچیں سپہر کے اخات میں بھی دورہ کیا گیا جس میں آرکے میڈیکل شوکت جنگ جوڑی املی بن یونیک اسکول علی نگر خورشی لینڈ سے گزر کر گنگا نگر کے علاقے جات میں اختتام کو پہنچا اس موقع پر مجلس کے حلقہ اسملی یا خطورے کے انچات یاسر ارفات مجلس کے کارپوریٹرز اور مجلس کے کارکون صدر و متمدی بھی موجود تھے مجلس کے امیدوار کوسر مہیدین نے چار شمبے کو اپنی مہم کے دوران عوام سے ملاقات کی مجلس کے امیدوار نے بنجاری دروازہ کلاسک بنجاری فنکشن ہال یوداز پورا رسالہ بزار عثمانیہ مزید اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی مجلس کے کارپوریٹر نصیر الدین بھی اس موقع پر موجود تھے دو پہر کے اخات میں انہوں نے بروسی ہوتیل مستعد پورا حاضران حضور درگا کے علاوہ مسکین شباق کے پورے علاقے کا حاطہ کیا کوہسر مہیدین نے مخامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سما کی کوہسر مہیدین نے گھر کر جا کر بزرگون خواتین سے بھی ملاقات کی اور مجلس کو بھاری اکثر سے کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی موسیقی حلق نامپلی کے مجلس کے مدوار محمد ماجید حسین نے اپنے حلقے میں انتخابی محیم چلائی احمد نگر اور عاصف نگر کے مختلف علاقوں کا حطہ کیا گیا دورے کی شروعہ صبح میں حاشم علی کمپون اور شام میں میراج رائل سی مراد نگر سے کی گئی مخامی عوام نے ماجید حسین کا استقبال کیا اور انہیں کامیاب بنانے کا تحقن دیا مجلس کے مدوار نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل کی بھی سما کی گھر گر جا کر بزرگوں سے بھی باتشیت کی گئی بھاری اکثر سے کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ماجید حسین کے دورے کے موقع پر زبردست عوامی جوش و خروش دیکھا گیا حلقے کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ وہاں پر دوسرے بھی موجود تھے موسیقی موسیقی حلقے چار منہ جو ہمیشہ سے مجلس کا گڑ رہا ہے ایک بار پھر مجلس وہاں پر فتح کا چھنٹا گڑ گی مخامی عوام کی طرح سے یہ بات کہی گئی مجلس کے مطوار میرز الفقار علی کی پدیاتراؤں اور عوامی ملاقات کے پروگرام میں عوام کا غیر معاملی جو شکروش اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مجلس یہاں پر جھنڈا گاڑ لگی چار منہ کے مختلف ڈیویجنس میں مجلس کے مطوار نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی چار چنبے کو زلفقار علی نے تبیر پورا ڈیویجن کے علاوہ دوسروں کے علاقوں کا بھی ہاتھا کیا مخامی عوام تاجرین نے مجلس کو بھاری اکثر سے ایک بار پھر کامیاب بنانے کا تیہ خون دیا رکون کانسل ریاض اللہ حسن آف اندی حلقہ چار منار مجلس کے انچارت محسین ولالہ کارپوریٹرز علمدار والا جاہی نسرین سلطانہ محمود خادری اور دوسرے موجود تھے مجلس کے مطوار نے کالی خبر سے اپنے دورے کا آغاز کیا نورخہ مزار کے بھی علاقوں کا حتہ کیا گیا مجلس کے مطوار نے مہاجر کیمپ کا بھی دورہ کیا گروپ میٹنگز میں بھی شرکت کی چار سنبے کے سام مجلس کے مطوار نے دودھ بولی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی 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 حلقہ چارمنار کے مجلس کے مطوار میرز الفخار علی نے قیلوت شاہ فنکشن ہال میں پارٹی کے مرکزی دفتر کا ستہ انجام دیا اس موقع پر پارٹی کارٹنوں کے علاوہ مخام عوام کی قصید تعداد موجود تھی مجلس کے مطوار نے پارٹی کے صدر مطمدین اور کارٹنوں پر زور دیا مجلس کی نماندکی پر چلائی جا رہی حکومت کی اسکیموں سے عوام کو واقف کرائیں رائے دہی کے عمل میں حصہ لینے کے لیے بھی شہور بیدار کیا جائے اس موقع پر حلقہ چارمنار مجلس کے انچات موسیقی بلالا ملیسی کارپوریٹرز مصطفی علی مظفر سوہل محمد خادری نصرین سلطانہ نمائندہ کارپوریٹرز ساحل اکبر بھی موجود تھے بہدر پورا مجلس کے مطوار محمد مبین کی انتقابی مہین میں بلا لحاظ مذہبت طبخہ عوام کی شرک کردے کی گئی محمد مبین نے اپنے رفقہ کے ہمراہ چار شمبے کے دن مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی محمد مبین نے فردن فردن رائے دہندوں سے جا کر ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ملیسی مدوار کے دورے کے دوران غیر معاملی جو شکروش نظر آیا مجلس کے مدوار نے کشن باق اللہ مزید سے اپنے دورے کا آغاز کیا اس موقع پر حسینی پاشا مختدر بابا نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان بھی موجود تھے چار شمبے کے شام مجلس کے مدوار محمد مبین نے چہنمان ڈیویجن میں طورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو بھاریک سرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی 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 کی اور بی آرس کے حق میں اوڑ دالنے کی اپیل کی سرک محلے میں ٹیسر نوازیادوں کا استقبال کیا گیا اس موقع پر اس نوازیادوں نے کہا کہ بی آرس حکومت میں تمام طبقات کو فائدہ پہنچایا ہے بہبود اور ترخیاتی کاموں میں تلنگانہ نمبر ون ہے انہوں نے اس عظم کا اثار کیا کہ تیسری بار بھی کیسی آر وزیراعلا کی خیادت میں حکومت بنے گی کانگریس پارٹی کے ناراض امیدوار رمیش رڈی کو منانے کے لیے پارٹی کے سینئر لیڈرز کون کی خامقہ چانا پڑا ملو روی کی خیادت میں ایک وقت رمیش رڈی کی خامقہ پہنچا افراد خاندان کے تلخ سوالات کا بھی کانگریس کے وفق کو سامنا کرنا پڑا واضح ہے کہ رمیش رڈی کے جگہ کانگریس پارٹی نے لبھے آخر میں دامود رڈی کو ٹکٹ دیا تھا رمیش رڈی میڈیا کے سامنے سارو خطار ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے تھے ملو روی نے ملاقات کے بعد میڈیو کو بتا کہ رمیش رڈی نے اپنا پرچے نامزد کی واپس دیا ہے وہ کانگریس پارٹی کے لیے کام کریں گے لیکن مخامی سطح پر اس کی دوسری تصویر سامنے آئی ملو روی جب واپس ہو رہے تھے رمیش رڈی کے حامیوں نے ان کو برا بھلا کہا جس کے بعد ملو روی اور رمیش رڈی کے ترمیان ہاتھا پائی ہوئی پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے ملو روی کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے ریاست میں زابط اخلاق کے نفاظ کے باعث پولیس کی تلاشی مہیم جاری ہے ازلا کے چیک پوسٹ پر غیر معاملی چوکسی دیکھی گئی ہے تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونترڈی کی گاڑی کی کامارڈی کے پاس تلاشی لی گئی ریونترڈی کامارڈی حلقے کے بھی امیدوار ہیں اور وہ اپنی انتخابی مہم چلانے کے لیے جا رہے تھے دوسری طرف بی آرس پارٹی کرکن کانسل کے قویتہ کی گاڑی کی بھی منگل کی رات تلاشی لی گئی قویتہ نظامباد میں اپنی پارٹی کے امیدوار کی انتخاب انہوں میں حصہ لینے کے لیے جا رہی تھی آخر میں سرخیوں پر ایک بار پیزر ڈالتے ہیں جہری میار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل چیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جونری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جونری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایکی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیمہ پوہدے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشنڈ میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایکی کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماروین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماروین ہائیٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایویو سوریانگر کالونی ٹولی چوکی ماروین مہاروین ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ ریسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیکپیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرباد کانگریز چہرہ بدل کر سامنے آ رہی ہے عوام محتاد رہیں رائیتو بندو کو خضور خرش کہنے والوں کو کیا اٹھ دیں گے کسی آر کا جلسے عام سے خطاب جنوبین سے تیسری بار وزیراعلا بننے کا ریکارڈ کسی آر رقم کریں گے کانگریز اور بی جے پی چلنگانہ کے مفادات کے قلاف ہریش راو کی نیڈ دی پریس مجلس اتحاد المسلمین کی امیدواروں کی مہمے زبردست جوش و خروش دوروں میں عوام کی غیر معاملی شرکت اور پانچ گھنٹے برقی دینے والوں کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں چوبیس گھنٹے برقی سربراہی کا سوال کرنے والے ریونت رنڈی کو ہریش راو نے دیا چواب اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ خیتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی